بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تمام دن ڈکارے آ رہی ہیں تمام دن وہ آپ کے میدے میں سڑ رہا ہے تمام دن انظام حضم اس کے لئے متاثر ہوا ہے اور اس کی ویسے گیس بن رہی ہے تباہی مچی ہوئی ہے پورا آدمی برا حال ہے ناکام کرنے کو دل کر رہا ہے اور وہ گیس جنسی ہے دماغ پہ جسم پہ رساب پہ سب میں آپ کو پریشان کرتی ہے تو یہ اس کی وجوہت کیا ہے تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو بدحضمی ہے ایک بدحضمی وہ ہوتی ہے آج ہم نے ڈائیٹ میں خوراک میں اوورلوڈ کیا ایسی سکیل چیزیں کھا لیں ایسی دیر حضم ہونے والے چیزیں کھا لیں کلچے ہیں سموسیں ہیں پکورے ہیں تلی بھی چیزیں ہیں حلوہ ہے پوری ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ دیر میں حضم ہوتی ہیں ایسی چیزیں کھا لیں لیکن کیا ہوا کہ اگر ہم نے اوورلوڈ کھا لیں تو اب وہ ہمارا میدہ اس کو حضم کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے اب ہم اس کو حضم کرنے کیلئے کوئی نہ کوئی چورن تلاش کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں جس سے ہمارے نظام حضم تیز ہو جائے اور وہ کھانا حضم کر دیں ایک تو بات یہ ہو گئی پہلی بات یہ ہے کہ کھانا حضم ہونے میں جو ہم نے کھایا ہے بدحضمی ہو گئی کھٹی دکاریں آ گئی دل مطلقی تب چلا گیا یا نہیں گیا پیٹ بوجل ہو گیا دوائی کھا لی یا کچھ واہ کر لی وہ حضم ہو گئے ہیں یہ تو آگے ایک علامت دوسری علامت کیا ہے کہ آپ نے جو کھانا ہے جو کھایا ہے جو تلیوی چیزیں کھائی ہیں جو نظام حضم میں دیر لگاتی ہیں وہ اب آپ کے میدے پر صبح سے رات تمام دن آپ کے جسم میں کوئی میدان کو کھانا حضم نہیں کر با رہا تو آپ کا نظام حضم سست ہو گیا آپ کا میدہ کمزور ہو گیا آپ کا وہ سسٹم جس نے کھانے کو حضم کرنا تھا وہ انتہائی سست ہو گیا اب اس کے پیچھے کیا وارز ہیں یہ خوبصت علامت خوبصت بات ذہن میں رکھ لیں اس میں کئی باتیں آسی ہیں کہ جگرگاہ بھی کمزور ہو جانا گردوں کے بھی کمزوری کی علامت کی وجہ سے بدعزمی کا ہو جانا آپ کے پتے میں پتریوں کا ہو جانا یہ تمام علامتیں ہیں اور آج جو میرا پرگرام ہے اس کے بارے میں وہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ جسم آپ کے میدے میں ایک ایسا بکٹریہ ایسا وائرس پیدا ہو جاتا ہے جو آپ کے کباروں کو میدے کی کباروں کو ڈیمیز رخمی کر دیتا ہے اہستہ 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 اس کی اس صلاحیت کو اس رتوبات کو جو ہمارے نظام حضم میں معون ہوتی ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے اس کمزوری کی وجہ سے اس حد تک یہ بیماری آگے چلی جاتی ہے کہ پخانے میں خون تک بھی آنا شروع ہو جاتا ہے پخانے میں یہ رسنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی جو زہریلا مادہ ہے ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں ایچ پالوری ایچ پالوری ایسا مرض ہے جو ہمارے میدے کے نظام حضم کو سشت بلکہ تباہ برباد کر دیتا ہے کھانا تمام دن اپنے میدے میں سڑتا رہتا ہے اور ایسی بدبودار ریاہ خارج ہوتی ہیں انتہائی تکلیف دے عمل ہے کہ آدمی نہ گھر میں بیٹھ سکتا ہے نہ محفل میں بیٹھ سکتا ہے اور وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے اس بیماری کی ویسے کہ رونی حالہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا اتنی بدبودار اور ایسا خراج ہوا کا اتنا بترین اخراج اور اتنا بے تطیب فوری با فوری اخراج کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے نہ اس کے پکھانے کا کوئی ٹائم رہتا ہے کبھی پکھانا پھٹا وہ آ رہا ہے کیچر کی طرح پکھانا آ رہا ہے کبھی پکھانا سخت آ رہا ہے کبھی وہ سدی کی شکل اختیار کر گیا اور بعض اوقات پکھانے میں ایک بلیک بلیک سپورٹ آ رہے ہیں یعنی کہ اس میں خون شامت ہونے کی وجہ نظر آ رہی ہے اب یہ اس نے جب یہ بیماری حاوی ہو جاتی ہے تو انسان کا نظام حضم تو تباہ ہو گیا تھوڑا سا کھانا کھا لیا اس کو حضم کرنے کے لیے کبھی کوئی نہ کوئی باغ دور کرنی پر رہی ہے اس کی تمام نظام حضم اتنا سلو ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی بدپریزی بھی اس کے لیے نقصان دے ہیں اور خالی رہنا اس سے زیادہ بطری نقصان دے ہیں کہ جب وہ تضابر میدے میں خالی ہونے کی وجہ سے جو تضابر فارغ ہوتی ہے وہ اس کے اور جو زخمی سے ان کو اور زخمی کرنا شروع کر رہی ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں اپنے بات کے اندر کہ اب آپ کونسی بیماری کی طرف جا رہے ہیں ہم نے کیونکہ اپنے نظام حضم کو ایسی دوائیوں سے ایسے چورن سے ایسی بوتلوں کے ذریعے تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں بدپریزی کو اپنا سواب سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بدپریزی کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جس سے جلدی سے حضم ہو جائے وہ جلدی سے حضم تو ہو جاتا ہے بھائیوں لیکن اس کے اندر جو تضابر بڑھ جاتی ہے اس دوائیوں کی ویسے ان چورن کی ویسے وہ آپ کے میدے کو گلا دیتی ہے آپ کے میدے میں جب گلا گرنے کے بعد ایسا ویسے وہاں اپنا گھر بنا لیتا ہے جو آپ کی زندگی کو تباہ اپربادی کی طرف لے جاتا ہے آپ کو گھبرات آدمی کو گھر میں پتہ لگتا ہے کہ گھر میں مریض نے دھاڑے مارنا شروع کر دیا ایسا لگا کہ جسم سے جان نکلنا شروع ہو گئی ایسا لگا کہ دماغ میں پسی نہیں آگئے یہ تمام علاقتیں اچ پروری کی بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم دوسری ریزی کی طرف توجہ دے دیتے ہیں کم از کم اس کو سوچیں بے شمار سینکرومیلی سے ہمارے پر ساسے آئے جو اپنے آپ کو دل کی دوئیے کھا رہے تھے کچھ اوکم مرترہ طرح کی دوئیے کھا رہے تھے جب ان کو تحقیق کی ان پر سچ کی گئی ان کا ٹیسٹ کروائے گئے تو جب ان کو اچھول ہو رہی آئی تو ان کو بتایا گئے بھائی آپ کو ایسی حالات میں جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو کون کونسی علامتیں ہوں گی آپ اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کریں آپ خود میں اپنے اندر پرداش کریں اور اس کا علاج کروائیں تو اس علاج کے لئے میں آپ کو بعد میں جاؤں گا لیکن میں آپ کو اس خطرناک بیواری کی تفضل بتانا چاہتا ہوں یہ گھبرات ایک دم بیٹھے بیٹھے دل کا پلپیٹیشن کا بھڑ جانا آج کل کے دنوں میں ایچ پلوری والے لوگوں روزے رکھتے ہیں جو ہی روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کھولتے ہیں ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ پسین ہی جاری رہتے ہیں دل ہی گھبراتا رہتا ہے دل دھڑکتا رہتا ہے میدہ تک یہاں تک میدے بھی آر لگا ہے جو میدہ بھی پھڑک رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سورش اس کے اندر زخم اس حد تک جا چکے ہوتے ہیں ان کا ویرس اس حد تک اس کو نو چکا ہوتا ہے اس کے تمام ٹاولز کو میدے کی کہ جوں ہی اس کے اندر کوئی چیز جاتی ہے وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے گھبرات کی علامت شروع ہو جاتی ہے آپ تمام ہزار اس بات کو غور کریں کہ اگر آپ کا نظام حضم سست ہو رہا ہے آپ کا نظام حضم پیٹ میں گیس بن رہی ہے کسی دن گیس بن رہی ہے کسی دن قبض رہ رہی ہے آپ پریشان ہیں کبھی ہوا خارج ہو رہی ہے تو فوج تو علاج کی طرف آئیں اور مرچ مسالے والی غزاؤں کو چھوڑ دیں جب آپ ان علامتوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ کا ڈیجنس سسٹم وقتی نہیں ہے آپ کی بدزمی وقتی نہیں ہے یہ مستقل ہے یہ مسلسل کنٹینو چل رہی ہے یہ روز کبھی کسی مسئیبت میں پڑھے ہیں لگے وجہ میدہ کبھی کسی مسئیبت میں نظام حضم کی پڑھے ہیں وجہ میدہ تو ہم نے اس کی طرف توجہ دینی ہے اور اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کی طرف چلے جائیں اپنے بلڈ کا ٹیسٹ کروائیں اپنے پہانے کا ٹیسٹ کروائیں اس میں آپ کا یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کو ایچ پلوری کا نظر ان سے انڈگیٹ کریں انہیں بتائیں کہ ہم نے اس کے ٹیسٹ کی وجوہات اس میں ایچ پلوری چیک کروانا چاہتے ہیں جب آپ ایچ پلوری خدا نہ کریں اگر آپ کو پوزیٹیو آتی ہے تو اس کا برکوہ علاج موجود ہے اور بڑا خوبصد علاج ہے ایلوپیتھک میں یہ ڈاکٹر لوگ انٹی بیڈی کی طرف جاتے ہیں جبکہ ہم تیسری طریقہ علاج میں دوسری طرف آتے ہیں مقصد یہی ہے کہ ان تمام سورش کو جو میردے میں ہوئی جو ایسا وائرس پیدا ہوا ہے جس نے اس نظام کو سست کر دیا سلو کر دیا اس کو کل کر کے جو سورش کو اپنی جگہ میردے کو واپس لائیں اور آپ کے نظام میں حضم میں بہتری پیدا ہونے شروع ہو جائے تو آج کے میرے پرگرام میں میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی باتیں موجود ہوں اور سارے وائرس تو بعض اوقات ایسا بھی مرض آ رہا میں آپ کے اس پرگرام کی وسائل سے بتانا چاہتا ہوں اپنے گردوں پہ بھی توجہ دیں اپنے جگر کے بھی توجہ دیں اپنے پتے بھی توجہ دیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایسے اچھے معالج کے پاس جائیں جو آپ کے اس معاملے کو دیکھیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مریض میں یہ جو تبدیل ہی آ رہی ہے اس میں جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے مہدے کے نظام حضم میں یہ اس کا چور کہاں بیٹھا ہے اس بیماری کہاں چھوپی بیٹھی ہے جو اس کا مسئلہ میں فس ہوا ہے ڈکاریں لے رہا ہے ایسی ایسی خطرناک ڈکاریں آپ دیکھ کے پرشان ہو جائیں ہمارے پر مریض آتے ہیں میں کہتا ہوں آپ حیران ہو جائیں پورے متر میں ان کے ڈکاروں کے آواز آ رہی ہوتی تو بعض ایک ایسے مریض ہوتے ہیں جو گیس کے ہیں کپس کے ہیں موشن کے ہیں آج تو کپس ہے اس کو بیچارے کو اور اگلے دن پتہ لگا کہ اس کو صبح لوس موشن لگ گئے آج کپس تھی اور اگلے دن اس کو جناب موشن لگ گئے اب جب وہ موشن کا علاج کرتا ہے تو کپس ہو جاتی ہے جب کپس کو کھولنے کی طرف کرتا ہے تو اس کو لوس موشن لگ جاتے ہیں کیونکہ پیچھے نظام حضم ٹھیک نہیں ہے جو سسٹم نے کام کرنا تھا اس کے نظام حضم کو وہ تباہ وربار ہو چکا ہوتا ہے ہم نے اس کو دوبارہ بیلڈ کرنا ہے اس کو بنانا ہے تو اس کے لئے بے شمار دعائیں موجود ہیں جس کے لئے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ادویات کے سارا لینے کے ذریعے آپ مرتب پر تشریف لائیں آپ ہمارے مرتب پر تشریف لائیں اور اس دوران فوری طور پر ہماری جو دعائی ایک موجود ہے ایک ایسی خفصت دعائی جو ایچ پروری یا میدے کی سوزش میدے کیلسر کے مریضوں کے لئے نعمت ثابت ہوئی ہزاروں مریضوں نے اس سے فیرہ اٹھایا آپ السرین کو آدھی چمج صبح آدھی چمج شام آدھی چمج صبح آدھی چمج شام ہمارا ارکے بادیان اس کو استعمال شروع کر دیں اور قریب ہی اپنے معالی سے رابطہ قیم کریں دوا خانہ کی مجمل خان کی سہولت آپ کو حاضر رہے آپ یہاں پر ہیلوے روڈ پر تشریف لائیں یا ہمارے دوسرے جو مطلب ہے وہاں پر تشریف لائیں وہاں پر ہمارے حکیم بیٹھے ہیں آپ کو بہتر مشور دیں گے انشاءاللہ ہماری خوبصورت قوش آپ کے لئے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پگرام کو اچھی طرح دیکھیں اور سمجھیں یہ آپ کے لئے بنتحر ضروری ہے تقریباً اسی پسند ستر پسند لوگ مریضے کے مریض ہو چکے ہیں اب اس میں ایک بہت بہت بھی آتی ہے جو آپ کے علم میں بھی لانا چاہتا ہوں ڈیویڈک والا میں شعور کی دوائی کھا رہا ہوں بیٹ پیشن والا میں شعور کی دوائی روز کھاتا ہوں بھائی آپ شعور کی دوائی روز کھاتے ہیں اس کے جو برے اثرات ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ ان دوائیوں کی وجہ سے آپ کا میدہ تباہ ہو گیا آپ نے انٹی بائٹی بیجا استعمال کر دی دار میں دل چھرو ہو گیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے بعد آفٹر فیکٹ کیا ہیں یہ آپ کے میدے پر اس کے کیا حصرات آئیں گے نہیں سوچتے جو نہیں سوچتے وہ پھستے 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 آخر آپ ایچ پلوری کی طرف آ جاتے ہیں زخم کی طرف آ جاتے ہیں میں آپ کو اپنے میدے میں بیکٹیریا پال لیتے ہیں وائرس کو پیدا کر کے اپنے نظام حضم کا بیڑھا کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے سب سے خوب تکلیف جو جو عمل ہے ایچ پلوری کا وہ آپ کے اصاب پر مسلط ہو جاتی ہے آپ کو رولا دیتی ہے آپ کو گھبرار پیدا کر دیتی ہے آپ کے جسم سے جان نکال دیتی ہے آپ کے پیروں میں جان نہیں رہتی آپ کا میدہ کامپرا شروع کر دیتا ہے آپ کے دانت بھباز کرتے ہیں ایسے ملیز ہیں جن کے گھبرار کی وجہ سے دانت بجلہ شروع ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو سوچیں اور آپ اپنے علاج کی طرف توجہ دیں اور نرام حضم کی طرف واپس آئیں اور اب میں اس کے علاوہ خوبصورت اور بھی آپ کو بار بتاتا چلوں کہ اگر آپ آدھی ہیں تیز میچ مسالوں کے ان کو ترک کر دیں دیگی کھانے نہیں کھانے بھونے میں کھانے نہیں کھانے دودھ کا دہی کا استعمال بڑھا دیں اور خوبصورت چیز سوف ایک چھٹکی سوف اور دو دانے سبز لچکے موہ میں رکھیں ان کو چوسیں چبائیں اور نگل جائیں یہ آپ کے میدے کے زخموں کو مندمل کرنے میں انتہائی بہتین چیز ہے تو اسی طرح ہمارے پاس ایک بڑھ انتہائی خوبصورت چیز جو زخموں کو مندمل کرنے کے لئے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہر کھانا کھانے کے بعد حبیرال کا استعمال کر سکتے ہیں دو دو گولی حبیرال استعمال کریں تیز میچ مسالوں کو ترک کر دیں انشاءاللہ اللہ آپ بہتر کی طرف آ جائیں گے اپنے اس ملس کی طرف توجہ دیں اور باقاعدہ اس کا علاج کروائیں باقاعدہ علاج ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وقتی دعائیں لے کر آپ نے پھکی ماری آپ نے لیے دعائی لے ہو وہ خالی وقتی فائدہ ہو گیا اس وقتی فائدہ آگے پر بڑھ کے بڑھ بڑھ کے انتہائی نقصان کا حامل ہو جاتا ہے آپ جب ایچ پلیلی والے مریض کا جب خون رسنا شروع ہو جاتا ہے وہ بچارے کا جسم کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ توجہ نہیں دیتا کہ میرا وزن کیوں کم ہو رہا ہے وہ کسی اور دھیان لگا رہتا ہے کبھی کسی اور مزگی طرف چلا جاتا ہے تو اس بات پر غور کریں کہ آگر آپ کا وزن بھی کم ہو رہا ہو تو اپنے میدے کے نظام حظم پر توجہ دیں اس کی کیا وجوہ ہاتا ہے تو اس طرف جائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ پرگرام بڑا بیتن آپ کے لئے کیا آپ اس کو بربور دیکھیں اور بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ میں آئیں آپ کے ذہن میں لگیں اور آپ اپنے علاج کی طرف مائل ہو جائیں حکیم احمد کمال میں بہت رہا ہوں آپ مشورہ کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اللہ آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں خدا پیس